میں میرے نگر وڑنگر سے کبھی کبھی ٹرین کے اندر بشنگر جایا کرتا تھا ایک بارہ پندرہ سال کا کشور جس کو پولیو ہوا تھا کمر کے نیچے کا شریر کام نہیں کر رہا تھا وہ مسکل سے ٹرین کے اندر چڑھ گیا اس گندے کپڑے تھے بکشک جیسا لگتا تھا لیکن وہ بھیک نہیں مانگتا تھا اور ہر کسی کے بات جا کر کہ وہ ریکویس کرتا تھا کہ مجھے بوٹ پالیس کرنے کے لئے دیجی اور اس سمائے دس پندرہ پیسے میں بوٹ پالیس ہوتی تھی اور لوگ کبھی دیا بھاو کے قرآن کبھی کرونا کے بھاو کے قرآن اس سے اپنا جوتوں کی پالیس کرواتے ہوں گے لیکن میں نے دیکھا پالیس والے کرنے والے بہت دیکھے تھے لیکن اس بچے کی طرف میرا دھیان گیا میں دیکھ رہا تھا کہ کیا کر رہا ہے اس نے کیا کیا اپنے گندے ٹوٹے فلے جولے میں سے اس دن کا ٹائمس آف ہنڈیا نکالا اور اس پر لکھا تھا گراہک کے پرتی اس نے لکھا تھا کہ آج کا دن بہتی شوب ہو آپ کی یاترہ شوب ہو آپ کے سارے کام صد ہو انگری جی میں اس نے چھوٹا بات کے لکھا تھا اور جیسے ہی اس نے جھوٹے دیئے پالیس کرنے کے لیے تو اس نے ان کے ہاتھ میں ٹائمس آف ہنڈیا پکڑا دیا اس گراہک کو بھی لگا کہ دس پیسے میں پالیس ہو رہی ہیں اور ایک روپے کا اکھبار پڑھنے کو مل جاتا ہے اس گھرشنا کو میں دیکھ رہا تھا تو میں نے اس بالک کو پوچھا میں نے کہا بھائی تو ہو کون بولے میں کرنا تک کا ہوں کوئی پریوار میں ہے نہیں میری سر جی کی حالت اچھی نہیں ہے لیکن میں سممان سے جینا چاہتا ہوں اس لئے میں یہاں پہنچ گئے ہوں کرتے کرتے کام کر رہا ہوں اور بولے میں لوگوں کی سب سے ادھک سیوہ کرنا چاہتا ہوں بولے ہر دن صبح ایک ٹائمس آف انڈیا خرید لیتا ہوں اور دن بھر میں پچیس تیس لوگوں کی جب پالیس کرتا ہوں پانچ منٹ سات منٹ پالیس کرتا ہوں اتنی دیر وہ اخبار پڑھ لیتے ہیں اور مجھے آشروات بھی دیتے ہیں پیسے بھی دیتے ہیں میں نے اس درشو کو دیکھا تب مجھے گیتا پوری طرح سمجھ آ گئی مجھے لگا اس کو کہتے ہیں یوگہ کرمشو کاؤشلام پالیس کرنے والے کام کو اس نے یوگ بنا کر کے جس پرکار سے اس میں پروفیشنل ہی جم لاکر کے کام کیا تھا اور یہی تو یوگہ کرمشو کاؤشلام ہے جو جندگی کو جوڑ دیتا ہے کاری میں جیون کو جاؤگ دیتا ہے وہ یوگی کا وستہ کو پرابت کر کے جیون میں کا دفوت انہوٹی کا احساس کرتا ہے اچھا تے آنے نئیتی یوگہ یوگہ کرمشو کاؤشلام ہے